بخائی صاحب یہ ایک معاملہ ہے جو میرے خال میں کافی طول پکڑ چکا ہے اب تو اور جیسا کہ چیف جسس صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اب عمل درامت ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اب ایک تاریخ بن چکا ہے خان صاحب نے بھی بڑا زور لگایا اور جو ہے وہ چیف جسس صاحب کی طرف سے بھی بڑا زور لگایا گیا اس بات کے اوپر لیکن جو ہے وہ معاملہ ہو نہیں سکا کیونکہ میرے خال میں پہلے ہی وہ پریکٹیکلی اس طرح سے پوسیبل نہیں تھا دیکھیں دو تین باتیں آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ observations ایسی ہیں جس کے پر بات کرنا بہت ضروری ہے ایک تو ایک مجھے ایسے لگا جیسے چیف جسس صاحب نے چودہ مئی کا لفظ جو ہے اپنی زد بنا لیا ہوا ہے لہذا وہ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں وہ کہنا ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے ہر چند کے قابل عمل نہیں تھا یہ جی وہ غریب proposition ہے کہ ایک چیز قابل عمل نہیں تھی لیکن ہے تاریخی anyway ایک یہ دوسرا مجھے بریسٹر ایلی زفر صاحب کی ذینی کیفیت کے اوپر بڑی میری reservations ہیں کہ وہ فرمانے کے پندرہ مہی کی رات کو مجھے لگا کہ آئین انتقال کر گیا ہے یعنی یہ اتنا ہیوی جملہ جو ہے وہ انہوں نے بول کیسے دیا as a lawyer a lawyer is supposed to understand the constitution and its spirit better than our Pakistani like us وہ اگر آئین کو انتقال کر آکے دفنانے کے درپے ہیں تو پھر اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے having said that چودہ ماہی جو ہے یہ اس کی جو significance ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ supreme court کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ election کی date دے یا میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہی petition لے کے election commission بھی supreme court میں گیا تھا کہ جناب یہ election کی date دینا جو ہے یا governor کا کام تھا یا یہ ہمارا کام ہے تو governor نے تو date دی نہیں ہے یا آپ نے کس خاتے میں date دے دی ہے اس کا تو جواب کسی نے دیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا جب election commission گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جواز پیش کریں کہ کیوں چودہ ماہی کو election نہیں ہو سکتا ہے تو election commission نے کہا کہ جناب ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ اس کی allocation نہیں تھی because this is not an election year جو budget چل رہا ہے بجٹ میں نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہمیں security agencies نے manpower اور force دینے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہماری force senses وغیرہ میں involve ہے اس لیے ہم اس وقت آپ کو بندے نہیں دے سکتے لہور ہائی کوٹ کے chief justice نے کہا کہ میں آپ کو ROs اور DROs نہیں دے سکتا یہ جواز پیش کیا گیا جسے انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی line order کے صورتحال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جگہ جگہ تماکے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ مختلف جگہ کے اوپر یعنی operations carry out کر رہے ہیں جس سے line order کا خطرہ کے پی کے میں بہت زیادہ بلوچستان میں بھی اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا چیکس کوٹ ایجنسی سے کہیں ہمیں reports دیں لہٰذا آئی ایس آئی نے اور ایم آئی نے reports submit کی کہ یہ صورتحال اس طرح ہے اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے ان reports کو بھی درخور اطرح نہیں سمجھا اور چودہ ماہی پہ سوئی پسا لی اب وہ چودہ ماہی پہ سوئی پسنے کے بعد سنے کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں anyway اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کا ادراک معروضی حالات یا جس کو ground realities کہتے ہیں زمینی حقائق جو ہیں اس کو مندر نظر رکھ کے کیا جائے اور صرف ایک party کے تقاضے پر ان کو oblige کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو عدالتیں بہتر فیصلے کر سکتی ہیں یقینی طور پر مجھے بالکل یقین ہے کہ فیصلے زیادہ reliable زیادہ workable ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ یہی زد خان صاحب کی بھی تھی لیازہ اس زد کے پیچھے کس حد تک گئی کورٹ کہ آج اس کو تاریخی تو کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں practicable نہیں تھا implementable نہیں تھا anyway وہ اگر ابھی بھی اس کو تاریخی کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہے ہیں بہرحال وہ پھر ان کی جو proceedings ہیں وہ ارجن ہو گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا صحیح ایک اور کیس کی بھی سماعت ہوئے بقائصہ review of judgment and order act کے خلاف کیس کی سماعت ہوئے اور چیف جانس صاحب نے اس میں بھی جو ہے وہ remarks دیئے ہیں اس کیس کو جو ہے وہ کس طرف جاتا وہ دیکھتے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ goodwill کے لیے ہے یا the chief justice means it your remarks ہیں وہ بڑے encouraging ہیں وہ کہتے ہیں کہ article one for eighty four three جو ہے یہ ترمیم اچھی ہے حالانکہ اس ترمیم کے تحت جو تباہی مچائی گئی تھی اس ترمیم سے پہلے وہ article 63 کا نفاظ تھا یہاں پر آپ کو پتا ہے پنجاب میں کس طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کی گئی تھی anyway وہ کہتے ہیں کہ اچھی جو قانون سازی حکومت کی اس کو ہم سراہتے ہیں یہ positive جملے آ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاملے میں ہمارے کام میں دخل دینا جو ہے تو وہ ہمارے حق میں مداخلت کے مترادف ہے تو یہی یہی جو پیمانہ ہے اس کو اس پر بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ election commission کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ election commission کو اس کا کام کرنے دے حکومت کو اس کا کام کرنے دے یہ جو افتخار چودی صاحب کے دور سے شوق چرا آیا ہے نا کہ جی رموز سلطنت ہم چلائیں گے وہ اب ختم ہونا چاہیے میرے خیال سے enough is enough دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلطی کی طرف انہوں نے اشارہ یقینی طور پر کی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو appeal کا حق آپ نے کہا ہے اس ترمیم میں اس کی وجہ ہے نظر ثانی کا لفظ جو ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ اس قانون سازی کے حوالے سے تھوڑی سی goodwill حکومت کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نظروں میں ہے تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ this is not a bad development قانون سازی جب ہو تو سپریم کورٹ کا کام اس کو outrightly reject کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو interpret کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ جو قانون بنا تھا جس میں سوہ موٹو کا action جو ہے اس کے لیے تین رکنی committee کا کہا گیا تھا وہ قانون ابھی پاس ہو کے قانون بنا نہیں تھا سٹے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے دے دیا تھا یہ اچمبے کی بات نہیں بہت مزہ کا خیز بات تھی تو اس طرح کی جلد بازی کرنے کی بجائے میرے خیال سے حکومت کو قانون سازی کرنے دینی چاہیے اور عالی عدلیہ کا کام ہے کہ اس کی implementation کو یقینی بنائیں اور اس کی interpretation جو ہے وہ ٹھنگ سے کریں جی ٹھیک ہے اچھا جانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی جس کا ہم اب کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ آج ہوا اور کل ہوا تو کل فائنلی جو اعلان ہے وہ ہونے جا رہا ہے وہ خواہی سے کہ کتنی بڑی پارٹی بن کر یہ اوپر سکتی ہے کس کس ان کی potential ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جانگیر خان ترین صاحب کے اپنے اندر کتنا potential ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے سکے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن obviously ایک بہت بڑا factor chairman آہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس وقت تھے ابھی آہ یہ پارٹی جو ہیں وہ کتنی flourish کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا odd ڈینٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈال سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ نئی پارٹی کی تشکیل جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں پہنچا سکتی ہے اس لیے کہ وہ پرانی پارٹیاں ہیں اسٹیبلش پارٹیاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے خاص طور سے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ساپ کا ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی کی وہ ساپ کا سیول رولرز نے بھی کی کہ شریف فیملی ڈیوائیڈ ہو جائے نون لیگ ٹوٹ کے حصے بخرے ہو جائیں وہ بقول پاشی دے کے کہ شین میں سے نون نون میں سے اے اے میں سے بی بی میں سے سی پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہے تھے وہ وہ کچھ نہیں نکلا ایک بھی ایم پی اے اور ایم اے جو تھا نون لیگ کا وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا ان تمام تر پریشرز کے باوجود ایک لہذا اس پارٹی میں مجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو پی ٹی آئی سے اڑان بھر کے آ کے ان کے پنجرے میں گریں گے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آہ ترین صاحب کے لیے اجنبی نہیں ہے کیونکہ ان میں سے مجورٹی وہ ہے جنہیں ترین صاحب لے کے آئے تھے پارٹی میں ٹھیک ہے تو اب طریقہ انصاف تین چار حصوں میں بٹ گئی ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر ایک وہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے ایک وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو منحرف ہو گئے تھے ایک وہ جو آہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جائیں گے اور کچھ وہ جو دوسری پارٹیوں میں اکا دکا جا کے اکاملیٹ ہوں گے مثال کے طور پر آہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہمارے بازو کھولے ہوئے ہیں سعید غنی نے تین دفعہ پریس زرداری صاحب نے بھی کہا اور دوسرا جماعت اسلامی نے انہوں نے بھی کہا کہ خاص طور سے ان کا حوالہ کراچی کراچی میں چونکہ جماعت اسلامی کا انفیلونس ہے آپ نے دیکھا لوکل باڈیز میں انہوں نے کتنا پرفارم کیا اچھا تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ان میں شامل ہو جائیں گے اور یہ امکان بھی ہے ٹھیک ہے تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بنیں گی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ سکوچ رہا ہے کہ وہ الیکشن کے اتنے قریب پارٹی بنا کے اور بس پھر تباہی مچا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی مطلب پھر میرے قرار میں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ڈون لیگ کو پرجاتا ہے نا اگر ہاں مطلب پنجاب کے حوالے ہاتھ پر جاتا ہے تو یقین ان وہ ایک ٹاک مقابلہ ہوتا ہے